السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو اور دوستو یہ ہمارا اصلاح معشارہ کا گیارہ سو بائیسوہ سبق ہے محترم دوستو کل کے سبق میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے علی بھائی جو ویسے رہنے والے تو الہباد اتر پردیش کے ہیں لیکن تقریبا تیس سالوں سے سعودی عربیہ میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں مطلب ان کی خود کی دکان ہے وہاں پر تو انہوں نے مجھے بتایا بولے مولانا یہاں پہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں جھگڑے ہی نہیں ہوتے بولے میاں بیوی میں اور اس کی وجہ انہوں نے وہی بتائی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ پر پرائیویسی ہے پرائیویسی مینس وٹ یعنی میاں بیوی کی جو پرسنل لائف ہے اس میں کوئی بیچ میں بولتا نہیں ہے اب ہمارے انڈیا کا معاملہ کیسا ہے ابھی میں آپ کو وہ سمجھانے کے لیے ایک دم بہت ہی موٹے انداز میں میں سمجھاؤں گا ابھی دیکھو یوٹیوب کے اوپر جو ہم لوگ کوئی ویڈیو اگر دیکھنا ہے اس سے پہلے ایک ایڈ آتا ہے ویل سابون کا ویل جو سابون ہوتی ہے کپڑے دھونے کی اس کا ایک ایڈ آتا ہے اس کے اندر میاں بیوی بات کرتے رہتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر کو کچھ سمجھاتی ہے تو پیچھے ساسو بیگم جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ لقمہ دیتے ہیں اپنی بہو کو اور بولتے ہیں کہ کیوں تم پڑی لکھی ہو تو اپنے شوہر کو سکھاؤں گی سمجھاؤں گی اور وہ بیچاری جو ہے اس کے بعد میں خاموش ہو جاتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے بھارت کے اندر جب تک ساز بیچ میں نہ بولے سسرا بیچ میں نہ بولے سالے اور سادو بیچ میں نہ بولے بہنویں بیچ میں نہ بولے ننند جب تک بیچ میں نہ بولے اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی اسی لیے ہمارے بھارت دیش کے اندر سب سے زیادہ گھر توٹنے کے جو ریزنس ہوتے ہیں وہ ساز بہو کے لڑائی جھگڑے ننند بھاوت کے لڑائی جھگڑے بھاوج دیورانی جٹھانی ان کے بیچ کے لڑائی جھگڑے یہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا اسلاح معاشرہ کا آفیس ہے ماشاءاللہ تو ہمارے پاس میں لوگ آتے رہتے ہیں ہم لوگ تو طلاق اور خلا نہیں کراتے ہیں لیکن لوگوں کو اسلام بتاتے ہیں کہ بھائی ساس کا کیا اسلام ہے شوہر کا کیا اسلام ہے اور بیوی کا کیا اسلام ہے ہر ایک کا کیا اسلام ہے یعنی ہر ایک کو شریعت نے ہر ایک کے اوپر ہر ایک کے حقوق کیا رکھے ہوئے ہیں ہم صرف اتنا بتا کے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کا گھر نہ ٹوٹے لیکن ہمارے پاس میں جو مسائل آتے ہیں وہ اس طریقے کے آتے ہیں ایک لڑکی کا نکاح ہو کے پندرہ دن ہوئے وہ اپنے سسورال میں رہ رہی تھی تو پتہ نہیں ساس کے ناک میں کون سی ہوا گھز گئی اس نے اپنے بہو سے کہا کہ تو تیرے ماں باپ کے گھر پہ چلے جا اس کے والد کو فون کر کے کہا تمہاری بیٹی کو لے کر چلے جاؤ وہ بیچاروں نے اپنے بیٹی کو اپنے گھر پہ لے کر آ گئی اب بیٹی ان کے گھر پہ جب آ گئی تو آنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیے لڑکی والوں سے یعنی لڑکے کی جو والدہ تھی انہوں نے لڑکی کے والدہ سے اور والد سے کہہ دیا اس کے بعد تم نے تمہارے بیٹی کو ہمارے گھر پہ نہیں بھیجنا وہ بیچارے پریشان ہو گئے اب جو شوہر ہے اس کا خاموشی میں اس کی والدہ کو اس کے والد کو پتانا چلے ایسی حالت میں اکیلہ جو ہے بیچارہ روزانہ اپنے سسورال میں آ رہا ہے اپنے بیوی سے ملاقات کر رہا ہے اپنے سسورال والوں سے باتچیت کر رہا ہے اب یہ سلسلہ پچھلے پندرہ دن سے چالو ہے لیکن لڑکے کی جو والدہ ہے وہ بولتی ہے کہ نہیں اب میں اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی اور لڑکے کی جو بہنیں ہیں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو کیا ہے یہ مجھے آپ بتائیے نا یہ اسلام ہے یہ شریعت ہے یہ یہ کیا ہے کیا یہ یہ غیروں کا طریقہ ہے یہ یہ ہے غیروں کا طریقہ جو ہمارے زندگیوں میں آ چکا ہے ہمارے گھروں میں آ چکا ہے ہمارے لائف میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے آج یہ جتنے مسائل ہیں فور نائنٹی ایٹ کے جو کیسے سے گھروں کا توٹنا ہے فور آہ تلاق کے جو مسائل ہے جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں اسی وجہ سے ہے کہ ادر جو پیپل ہے وہ ہزبینڈ وائف کی لائف میں انٹر فیر کرنے کا کام کرتے ہیں مداخلت کرنے کا کام کرتے ہیں اور مردوں کی بھی جو ہمارے یہاں پہ منٹالیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے بھائی میں ہمارے والدہ کے حکم کے بغیر کوئی کامی نہیں کرتا ہمارے امی نے جیسا بولے یہ بات بالکل اچھی ہے ماشاءاللہ قابل تعریف ہے کہ ہر آدمی نے اپنی ماں کا فرما بردار ہونا چاہیے لیکن اس کو یہ فرق بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ میری ماں کا کیا حق ہے اور میرے بیوی کا کیا حق ہے ایسا تو ہے نہیں کہ تُو نے کسی کی بہن بیٹی کو اپنے گھر میں نکاح کر کے لے کر آیا تو اب اس کے ساتھ میں کیسا بیہیویئر کرنا چاہیے تو وہ بھی اپنی ماں سے پوچھ پوچھ کر کریں گا اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم دوستو کیونکہ ہمارے گھرانوں میں وہی غیرو والا ماحول ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اسلام ہمارے زندگیوں میں کہاں تک ہے مسجد کی چار دیواری تک اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے روزوں کی حد تک اسلام ہمارے زندگیوں میں رہیں گا ہم نے صرف عبادتوں والے اسلام کو ہی اسلام سمجھا ہے معاملات والا اسلام معاشرت والا اسلام آج تک ہمارے گھروں میں نہیں آیا جو غیرو کے گھروں میں ہو رہا ہے وہی مسلمان کے بھی گھر میں ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے مطلب ساس اپنی بہووں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتی ہے جو وہ ٹی وی سیریلوں میں دیکھتی ہے جو وہ غیرو کے گھروں میں دیکھ رہی ہے تو یہ غیرو والا جو گھرانہ ہے ہمارا ایسے ایسے مسائل ہے امت کے کہ جو پرائیویسی جیسا ہمارے علی بھائی نے بتائے کہ کوئی انٹرفیر نہیں کرتا دونوں کی لائف کے اندر کیونکہ وہ مرد جو ہوتا ہے اس کو اتنا سینس ہوتا ہے کہ بھائی بھلے ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو لیکن بی بی میری ہے میرے اوپر اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کے جو حقوق ہے وہ جو بات کرنا ہے اس کو کچھ بولنا ہے اس پہ کچھ تقاضہ کرنا ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور شوہر اپنے بیوی کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کیا خرید رہا ہے وہ اپنے بیوی کو کیا گفٹ دے رہا ہے اس کے بیوی کو کوئی کھانے چیز پینے کی جو ہے اچھی چیز پسند ہے وہ لے کر آ رہا ہے تو گھر میں دوسرے لوگ کسی کو بھی رتی برابر یہ انٹرفیر کرنے کی مطلب کوئی سوچتا بھی نہیں وہاں پر لوگ خود آلریڈی اتنے براد مائنڈیڈ ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ حال ہے کہ اگر شوہر کے جیب تھوڑے سے وزندار دکھ رہے ہیں گھر میں آتے ٹائم پہ یا اس کا بیگ ہے یا اس کا ٹیفن ہے پہلے ہی سب لوگ اس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہیں اس نے اپنے بیوی کے لیے قارون کا خزانہ تو نہیں لے کر آ گیا جیب کے اندر ڈال کر سب کو فکر ہو جاتی ہے اللہ ماف کرے ایسی بھی بیچاری بات ساسے ہوتی ہے جو ہزبنڈ وائف کے دروازے کے باہر کان لگا کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں اندر جو ہے دونوں آہ انڈیا کو بیچ کر سویزر لینڈ بھاگنے کا تو پلان نہیں کر رہے ہیں بول کر یہ تک جو ہے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو جن گھرانوں کے اندر اتنے لوگوں کے دماغ چھوٹے ہوں گے کہ ایک ہزبن اپنے وائف کے لیے اگر چوکلیٹ لے کر آ رہا ہے تو اس پہ گھر والوں کو اعتراض ہزبن اپنی وائف کے پسند کا کوئی سویٹ لے کر آ رہا ہے آئس کریم لے کر آ رہا ہے اس کو کوئی اقادہ گفٹ دے رہا ہے اس میں اگر گھر کے لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ مجھے خود بتائیے نا یعنی یہ کیا ہے یہ یہ انسانیت ہے یہ جس نے نکالا کر کے لائے آ اس کے ذمہ ہے نا بھائی اس کی ضروریت اس کی ساری چیزیں وہ بیچار آدھا کر رہا ہے تو ہمارے گھروں میں اس کا سینس ہی نہیں ہے ساس تو یہ چاہتی ہے سو دن ساس کے مطلب اپنی جو حکمرانی ہے اپنی جو بھائی گری ہے اپنی جو دادا گری ہے گھر کے اندر اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو اور وہیں پر وہیں پر ابھی میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں صرف ون سائیڈ بات نہیں کروں گا بلکہ دوسری سائیڈ کی بھی میں بات کروں گا کہ لڑکی کے بھی جو گھر والے ہیں ان کا جو اپنے بیٹی کے گھر میں اور انٹر فیر ہوتا ہے اور انٹر فیر اور انٹر فیر مطلب کیا ہوتا ہے کہ تیرا شوہر کتنے بجے کام پر جاتا ہے تنخواہ آتی ہے تو کس کے پاس دیتا ہے تنخواہ کا کیا کیا کرتا ہے اپنے بھانجوں پہ کتنا خرچہ کرتا ہے بہنوں کے لیے کیا کیا لے کر آتا ہے یا وہ بیوی جو ہے وہ بیوی خود اگر اپنے شوہر سے اس بات کے لیے لڑائی جھگڑے کرتی ہے کہ تم اپنی والدہ پہ کیوں خرچ کر رہے ہو تم اپنی بہنوں کے لیے کیوں گفٹ لے کر آتے ہو تم کیوں اپنے بھانجوں کو دیتے ہو تو اس بیوی کو بھی اپنے شوہر کے اوپر ان تمام چیزوں کے بارے میں جبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اس لیے کہ بیوی نے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی شوہر کے ذمہ اس کا جو حق تھا شوہر اسے عدا کر رہا ہے یا نہیں عدا کر رہا ہے جب آپ کے سارے حقوق عدا ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بیوی کو بعد میں دوسرے معاملات میں انٹرفیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا ضرورت ہے مجھے آپ بتائیے نا ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہ وہ کیا کماتا ہے اور کیا خرچ کر رہا ہے وہ اپنے ماباپ پر اپنے والد پر اپنی بہنوں پر کیونکہ اس کے ماباپ ہے نا وہ اس کے ماباپ ہے وہ اگر اپنے ماباپ کو ہر مہینے ایک پیمنٹ دیتا ہے کچھ پیسے دیتا ہے ماباپ کو اچھا موبائل دلا کر دیتا ہے ماباپ کے موبائل میں ریچارج کرتا ہے ماباپ کی صحت کا خیال رکھتا ہے ماباپ کو ہسپٹل میں لے کر جاتا ہے ماباپ اگر پیدل نہیں جا سکتے ہے تو ان کو رکشہ کر کے دیتا ہے یا وہ رکشے سے نہیں جا سکتے ہے تو اولہ اوبر کی کار کر کے دیتا ہے یا وہ بھی نہیں تو اس نے خود ماباپ کے لیے ایک کار خریدی ہوئی ہے کہ بھئی میرے ماباپ جو ہے وہ کار میں سفر کرے تو اس کے ماباپ ہے وہ لیکن میں نے یہ دیکھا ہوں باز لڑکی کے بھی جو ماباپ ہوتے ہیں وہ اپنے دامات کے گھر میں اتنا زیادہ اور انٹر فیر کرتے ہیں یہ یہاں پہ ٹینشن ٹینشن کے اندر جو ہے پتلے ہو رہے ہیں اور مجھے ایسے فون آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل کارگوزاری میں آپ کو سناوں گا تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو ایک صاحب کا فون آیا ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے بولے میں سنٹرل گورنمنٹ میں ایمپلائی تھا اتنی میرے کو تنخہ تھی اتنے لوگ میرے انڈر میں کام کرتے تھے اور ما شاء اللہ اتنے کروڑ کا میرا بنگلہ ہے اور میری لائف اسٹائل آئی سی ہے میں بولا بھائی مجھے آپ کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ نہیں کرنا ہے آپ نے مسئلہ پوچھنے کو فون کرے نا مجھے خالی مسئلہ بولو کیا مسئلہ ہے تمہارا مجھے کچھ آرٹیکل نہیں لکھنا ہے آپ کے زندگی پہ آپ کے انتقال کے بعد میں اس میں کوئی سوان عمری نہیں لکھنے والا ہوں مسئلہ بولو میں بولا آپ کا کیا ہے بولے مسئلہ میرا ایسا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اور نکاح ہو کر تقریباً دس سال ہو چکے ہیں بیٹی ما شاء اللہ اپنے شوہر کے گھر پہ خوشحال ہے شوہر نے بیٹی کے لئے الگ مکان لیا ہوا ہے اور ہماری بیٹی اس کے بچے اور شوہر وہ لوگ الگ رہتے ہیں اس کے سسرال والے الگ رہتے ہیں لیکن ہمارے جو داماد ہیں وہ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم ان کے ماں باپ پہ خرچ کر دیتے ہیں ان کی بہنوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور انہوں نے ان کے بھانجوں کو انجنئر وغیرہ بنانے کے لیے بھی ڈالے ہے تو خود نے ہی ان کا جو ہے پورے فیس وغیرہ بھری ہوئی ہے ان باتوں کو لے کر ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹینشن ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے ان کی پوری دولت اڑائیں گے پھر میں نے ان کو بیچ میں روک دی ہے میں بولا ایک منٹ ایک منٹ آپ کے بیٹی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں نہیں 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 بولے وہ سب الحمدللہ ہماری بیٹی تو ایک دم خوشحال زندگی گزار رہی ہے بس ہم لوگوں کو ٹینشن اسی بات کا ہے کہ ایسی ماں باپ پہ اور ان کے بھانجے بھتی جو پہ میں بولا آپ نے اپنے بیٹی کی زندگی دیکھنا چاہیے کائی کو ٹینشن لے رہے آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر کے لے رہے ہو کس نے بولا آپ کو ٹینشن لینے کے لیے ارے بھائی تم بیٹی کی زندگی دیکھو جب بیٹی خوشحال ہے تو شکر کرو روزانہ دو رکعہ شکرانہ نماز پڑھو دولت جو ہے اس انسان کی خطکی ہے دس ہزار کی بجائے اگر ایک لاکھ روپیہ بھی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے اور بھانجوں کی بجائے اگر عام رستے سے چلتے ہوئے بھی کسی کے بیٹے کا کالیج وغیرہ میں ایڈمیشن کرائے آپ کو کوئی حق ہے ہی نہیں رتی برابر کا بھی حق نہیں ہے آپ کو انٹرفیر کرنے کا میرے محترم مدروق و دوستو یہی یہی جو اوور انٹرفیر ہوتا ہے دامات کے گھرانوں میں اور دامات کے ماں باپ کے زندگیوں میں اور دامات کیا کر رہے ہیں ایسے چیزوں کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کے اندر گھر برباد ہوتے ہیں گھر برباد ہوتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے لوگوں کو وہ بیٹی کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو مہمان بن کر نہیں جاسوس بن کر کہ وہاں کیا کیا چل رہا ہے اور کیا کیا ان کے گھروں میں پک رہا ہے اور کئیسی کئیسی ان کے گھر میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور بعض لوگ تو جا کے پڑ جاتے ہیں وہاں پہ آٹھ آٹھ پندرہ پندرہ دن خاص طور پہ جاسوسیاں کرنے کے لیے اللہ رحم فرمائے تو ہمارے علی بھائی نے جو بات بتلائی ہے میں بالکل ان کی بات کو اگری کرتا ہوں کہ بالکل برحق ہے یہ کہ انڈیا میں جو ہے نا یہ بہت ہی گندی اور بری خصلت ہے یہ دوسروں کے زندگی کے بارے میں انٹرفیر کرنے کی ہوتلوں میں بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں میں یہی فطرت ہوتی ہے جو لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ٹیبل کا چھوڑ کے آزو بازو کے ٹیبل والوں کو تکنا شروع کر دیتے کس کے پاس کتے کا موبائل ہے ان کی کیا بات چیز چل رہی ہے ان کا کیا پروگرام چل رہا ہے یہ جو ہے نا یہ یہ نیچ تھڑکیلاس گرے ہوئے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو دوسروں کے زندگیوں میں جھاکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی امت کو سمجھ آتا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ